بسمیل ٹرامی کی آنے والی اپسوٹس میں آپ دیکھیں گے موسیٰ اپنی ماں سے کہتا ہے ویسے آپ نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کی اس طرح کی ویڈیوز بنا کر آپ نے اپلوڈ ہی کروا دی آپ جانتی ہیں کہ میری وجہ سے اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ پیرالائز ہو گئے اگر اس لڑکی نے کوئی بھی اس طرح کا ایکشن لے لیا تو کوئی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے تب اس کے ماں کہتی ہیں موسیٰ میں نے اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ کیا ٹھیکیا تم شاید ایسی لڑکیوں کو جانتے نہیں یہ لڑکیاں جان بوجھ کر جھوٹ بول کر کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلتی ہیں اور اپنے ہی ہندان کی بیستی کا سبب بنتی ہیں اب تم اس لڑکی کے وجہ سے مجھ سے بحث مت کرو یہ اچھا ہوا کہ میں پہلے ہی اس لڑکی کو جان گئی ورنہ پتہ نہیں یہ اس گھر میں رہتے ہوئے اور کیا کیا جھوٹ بولتی رہام اپنی بیٹے سے کہتی ہے میں نے تمہارے بابا کو کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی آفیس سے نکال دیں بھی تک ان کا کوئی میسج نہیں آیا رہام آپ چاہتی ہیں کہ کسی صورت پر آپ مصومہ توقیر صاحب کے آفیس میں کام نہ کرے لیکن توقیر صاحب صرف اپنی بیوی کے ہاتھ مصومہ کو اپنی آفیس سے فائر کر دیتے ہیں مصومہ حیرانگی سے توقیر صاحب سے کہتی ہے آپ اس طرح مجھے آفیس سے کیسے نکال سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرے بابا آج اس حالت میں ہے اور گھر کے حالاتوں آپ جانتے ہی ہیں آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے گھر میں آ کر پھر آپ اس طرح میرا ریزائن لیٹر کیسے تیار کر سکتے ہیں توقیر صاحب مصومہ سے کہتے ہیں مصومہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم اس طرح دربدر کی ٹھوکرے کھاؤگی توقیر صاحب میں سمجھی نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں آپ بس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہے اس طرح توقیر صاحب مصومہ کو نیا گھر گفت کرتے ہیں جب وہ گھر دیکھتی ہے تو حیرانگی سے توقیر صاحب سے کہتی ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح میرے لیے اس قدر فکر مان ہوگے میرے بابا جب سے پیرالائز ہوئے ہیں آپی نے تو ہمارا ساتھ دیا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو شاید پتہ نہیں گھر کا گزارہ کیسے ہوتا بابا کیسے کی حالت مجھ صرف دیکھیں نہیں جاتی مصومہ رونا شروع کر دیتی ہے تو گیر صاحب سے مصومہ کے آنسو دیکھیں نہیں جاتے مصومہ جی میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے چہرے پر اس طرح کے اداسی اچھی نہیں لگتی میں صرف آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا مصومہ کہتی ہے مصومہ کہتی ہے اگر آپ سے میرے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ میرے لئے کچھ سوچ رہے ہیں ورنہ بلا وجہ کوئی رشتر کے بنا کوئی کیسے کسی کے بارے میں اس قدر فکر مند ہو سکتا ہے تو توقیر صاحب ہموشی سے نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں توقیر صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مصومہ کو پسند کرنے لگے ہیں اور یہ بات وہ جانتے ہیں کہ اگر احام کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ کسی صورت پر اس بات کو قبول نہیں کر پائے گی کہ توقیر کی زندگی میں کوئی اور لڑکی شامل ہو مصومہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنا نام دے دیں توقیر صاحب مصومہ کے لئے کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے کہتے ہیں اگر میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہ دوں احام مجھے چھوڑے گی نہیں اور میرے بیٹے کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا ریاکشن ہوگا ابھی میں اس بارے میں کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتا مجھے سوچنے کے لئے کوئی وقت چاہیے اسے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا کیا فیصلہ ہے تمہا سومہ مسکرا کر کہتی ہے آپ کے رویے سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہاں ہی ہوگی آنے والی اپسوڈز کا فیصلہ دے انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں